اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میں زبان شیرازو سے ناجرین آج کے پروگرام میں بات کریں گے پیٹرول کے حوالے سے آئی ایم ایف کے حوالے سے شیخ رشید کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن اب پاکستان کے حوالے سے کہ آج کل کیا موجودہ کیا صورتحال چل رہی ہے تو ناظرین بہت اہم چیزیں ہیں پیٹرول کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35-35 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اور اب بھی یہ امکانات ہے کہ شاید 30 روپے مزید پیٹرول کو مہنگا کیا جائے اور حکومت اس بات پر ہور کر رہی ہے کہ 17 فیصد جی ایس ٹی آئیت کر دی جائے گی تو یہ ایک بم ہوگا توفان ہوگا مہنگائی کا اور جس طرح پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہری سے باتیں غریب عوام کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کا استعمال تو زیادہ نہیں کرتے لیکن پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ جب ان کے قیمتوں کے اندر پرائس ان کے بڑھ جاتی ہے ان میں اضافہ ہو جاتے ہیں تو ظاہری سے باتیں جو روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں ان چیزوں میں زیادہ اض اضافہ ہو جاتے ہیں تو جو امکانات نظر آ رہے تو شاید تین سو پلس پیٹرول کی قیمتیں جائے گی اوپر اور کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ کو کس نہیں مل رہا اور اگر آپ کو کس چاہیے تو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ تاؤن کریں گے ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے اگر اگر حکومت پاکستان یہ سوچ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم دوسری ممالک سے امراد حاصل کر لیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہوتا اس کے وجہ یہ ہے کہ اگر آئی ایم ای ممالک جو ہے آپ کے دوست ممالک آپ کے ساتھ تاؤن کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور اس کا اصل مقصد کیا ہے یہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں گے دیکھئے اگر کوئی آپ آئی ایم ایف سے کس لیتے ہیں آپ ان سے کرزے لیتے ہیں تو اگر آپ کسی بندے سے کرزے لیتے ہیں ان کی ٹیم آپ کے ملک کے اندر آتی ہے ایم ایف کی ٹیم پاکستان آتی ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے بہت قریب سے وہ جائزہ لیتی ہے کہ ہم اس ملک کو فلا ملک کو اتنے پیسے تو ہم دے رہے آیا ان کے پاس ان کا اپنا بجھٹ کتنا ہے ان کے پاس کیا کچھ وہ اپنے ملک کے اندر کیا کچھ کر رہے کہ وہ ہمیں پیسے ہمیں کس طرح واپس دیں گے تو اسی طرح جب ان کو اندازی لگا لیتے ابزرویشن کر رہے تھے وہ مذاکرات کر لیتے اور اس کے بعد وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو تو یہ کس دے رہے اتنے پیسے دے رہے لیکن آپ نے بجلے کی بلو میں اضافہ کرنا ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے اور سب سے زبردست اور اہم بات کیا ہے جو آئی ایم ایف کو سوچنا چاہیے اور اس طرح ان کو کاروائی کرنی چاہیے یہ پاکستانی قوم کے لئے ایک خوشائین بات ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک مشکل فیصلوں کا جو ہے نا انہوں نے مطالبی شروع کر دیے اور سب سے مزید کے بات کون سی ہے انہوں نے مذاکرات میں کہا ہے کہ جو گریڈ سیونٹین اور اس کی اوپر جتنی بھی اب سران ہے ان کے گھر والے اور ان کے اساسی دیکلیر کرنا ہے دی جائے یہ بہت زبردست بات ہے اور اس پہ پاکستانی قوم کو خوش ہونا چاہیے اصل وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف مذاکرات میں آپ قیمتیں بڑھانے کا تو صرف کہہ دیتے ہیں لیکن غریب عوام کے لئے آپ کیا کرتے ہیں تو ان کو اس طرح مطالبے کر دینے چاہیے اس سے پتا چل جائے گا ہماری لیڈرشپ کے بارے میں اور انہیں یہ بھی مطالبہ کر دینا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کس طرح پولیٹیشنز کے اگر ان کے اس احساسی ڈیکلیئر کر دی جائے سیاست دان کیا کہتے ہیں ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو کس دیں گے ایسی مطالبات جب سامنے آئیں گے نا تو سب کو پتا چلے گا کہ ہمارے ملک کے اندر حکمران ہمارے ساتھ کیا کرے ہماری لیڈرز ہمارے ساتھ کیا کرے تو اس کو اس طرح مطالبے کر دینے چاہیے جی تو یہ ای ایم ایف کے ساتھ انہوں نے مطالبے کیا اور پیٹرول کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر اسے باتیں مہنگائی کا ایک توفان برپا ہوگا اور ناظرین ابھی بات کرتے ہیں شیخ رشید کے حوالے سے شیخ رشید کو گزشتہ دو دن پہلے ان کو گریفتار کر دیا گیا تھا اور پھر دو دنوں کے لئے انہیں جسمانی ریمان کے اوپر بیج دیا گیا تھا پولیس کے حوالے کیا تھا اور ابھی جو کراچی کی ٹیم ہے وہ بھی کراچی کی پولیس بھی اسلام آباد پہن چکی ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز درج ہو چکے لیکن سب سے جو اہم چیز ہے س شیخ رشید کے بتیجی کا جو بیان سامنے آئے شیخ راشد شفیق کا موقع انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جب ان سے ملاقات ہو گیا شیخ صاحب کے ساتھ تو انہوں نے ہمیں تانہ سیکرٹریٹ میں کہا کہ میری آنکھوں کے اوپر انہوں نے پٹی لگائی ہوتی ہے مجھے گماتے پیراتے ہیں مجھے سونے نہیں دیتے مجھے دوائیہ نہیں دیتے مجھے آہ مطلب میں شگر کا مریض ہو دل کا مریض ہے وہ شگر کا تو ساری نہیں مجھے کنفرم پتا لیکن وہ دل کا مریض لازمی ہے تو ان کو اس طرح دوائیہ وغیرہ نہیں دی جاری اور سب سے اہم بات انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ایف آئی آر عاصف علی زرداری شہباز شریف اور رانہ صنع اللہ کی خلاف کاٹی جائیں تو اس طرح بیانات آتے ہیں سامنے اور چیپ جسٹس آب پاکستان اس کے اوپر از خود نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے اس کے وجہ یہ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو دیکھیں عرشد شریف کے ساتھ کیا ہوا عمران خان کے اوپر حملہ ہوتا ہے ان کا بیان سامنے آتا ہے کہ پلین سی کے تیاد مجھے عاصف علی زرداری قدر کروانا چاہتے ہیں تو یہ بہت سنجیدہ اور سیریس بیانات ہیں اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو انہوں نے بیان کیوں دیا اگر ثبوت ہے تو عدالتوں میں پیش کرے عدالت کو بھی صدر مملکت کو بھی اور چیپ جسٹس آب پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لے کیونکہ ایسے بیانات کو اگر ہم سیریس نہیں لیتے تو اس سے ملک مستقبل میں مسئلہ ہو سکتا ہے جس طرح شیخ رشید کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے قانونی ٹیم سے انہوں نے ملاقات میں شیخ رشید سامنے کہا ہے کہ مجھے پانچ لوگ مروانا چاہتے ہیں تو اگر خدا نہ خاشتا کل کسی بھی لیڈر کو چاہیے نون لیگ کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو تحریک انصاب کا ہو کسی کو بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد ہم ایکشن لیتے از خود نوٹس لیتے اور تحقیقات شروع کرتے اور جی ایٹی جلی تو ہمارا تو یہ ہے منطق کہ ہم جلی بس جی ایٹی بنا لیتے کہ رکنی ٹیم ہم نے جی ایٹی تشکیل دے دے اور اس کے اوپر ہم تحقیقات ہم نے شروع کر دے پھر کچھ نہیں ہوتا کچھ پتہ نہیں چلتا یہ تحقیقات کہا تک پہنچتے ہوتا کیا ٹیم میں کوئن ہے کیا نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت سنجیدہ ہے اور یہ سیریز بیاناتی ان کو دیکھ لینا چاہیے اور ساتھ ہم آخر میں الیکشن کمیشن پاکستان کے بات کرے تو ان کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ہم نے کیپی اور پنجاب کی تاری ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جس طرح گورنر کے پی کے اور پنجاب نے وہ تاریخیں نہیں دے رہے الیکشن کیلئے اور اسمبلیوں کو تحلیل کرتے ہوئے تقریباً کافی ٹائم ہو چکا ہے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیہ جب تحلیل ہوئی تو کافی ٹائم گزر چکا ہے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں ہیا تھا کہ ہم الیکشن کب کروانے جا رہے تو اس کا کیس بھی گیا تھا عدالت میں اور اس میں بھی ان کو کہا تھا کہ آپ گورنر کو چوڑے الیکشن کمیشن پاکستان سے عد عدالت نے مطالبات کیا تھا کہ آپ گورنرز کو چوڑے آپ الیکشن کی تاریخ دے دے آپ الیکشن کب کروانے جا رہے تو یہ کیا کچھ اور ہے اگر الیکشن اپنے مقررہ ٹائم پر نہیں ہوتے نائنٹی ڈیز کے اندر اگر ملک کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے آئین کے خلاف ورزی ہے پھر کیا ہوتا ہے کیا ہم آئین کے پاسدار بنیں گے ہم آئین کو فالو کریں گے اپنے قانون کو فالو کریں گے یا یہ جو قانون ہے یہ صرف غریب کے ل لوگوں کے لئے یا ان کے لئے یا ہماری اکمرانوں کے لئے بھی ہے اور ہماری جو سیاست میں جو کچھ اور ہے ان کے لئے بھی ہے نیکس پروگرام تک اپنی محضبان شراج کو اجازت دیجئے ایلانے کے بعد